تو بچوں ہم لوگوں کو مومنٹ آف انرشیا کا ڈیریویشن کرنا ہے ایکچول میں دیکھیں جو مومنٹ آف انرشیا کا جو فارمولا ہے وہ ہوتا ہے آئیز اگل ٹو ایم آر سکوائر ہے نا کیسے ہوتا ہے کہ مالی جو کوئی ایکسس ہے اس ایکسس کا باؤوٹ کوئی پارٹیکل ہے جس کا ماس ایم ہے وہ کیا کر رہا ہے اس سے آر ڈیسٹینس پہ ہے اور یہ کیا کر رہا ہے ریولیوشن کر رہا ہے تو مومنٹ آف انرشیا کا جو ہوگا اس ایکسس کے اباؤوٹ اس ایکسس کے اباؤوٹ جو آئی ہوگا وہ ہوگا ایم آر سکوائر اب بات آتی ہے کہ جو سیمیٹرک بوڈی ہوتی ہیں جیسے کہ روڈ جیسے کہ رنگ جیسے کہ ڈسک ان کا مومنٹ آف انرشیا کا فارمولا ہم لوگ پڑ چکے ہیں لیکن ڈیریوشن ہم نے نہیں سکھا تھا اور ڈیریوشن آپ کے بوڈ کے ایکزام میں آتے ہیں 11 میں final میں سلیویس میں ہے اس کو ہمیں سیکھنا ہے اس کے پہلے آپ کو سیکھنا پڑے گا تھوڑا سا انٹیگریشن کہ آخر انٹیگریشن کیسے ہوتا ہے تو دیکھیں انٹیگریشن کا فارمولا کیا ہوتا ہے کہ مالی جی انٹیگریشن کا سب سے پہلے سائن ہوتا ہے یہ اور ساتھی ساتھ مالی جی انٹیگریشن ہے تو اگر x کا انٹیگریشن کرنا ہے تو ساتھ میں ہونا چاہیے dx ایسا نہیں کہ آپ x کا انٹیگریشن کریں گے اور ساتھ میں ہونا چاہیے r ایسا نہیں ہوگا تو یہاں پر کیا ہونا چاہیے x ہونا چاہیے اب انٹیگریشن میں کیا ہوتا ہے کہ پاور میں ایک ایڈ کیا جاتا ہے اور ایڈ ہونے کے بعد جو پاور بنتا ہے وہی value نیچے لے جاتی ہے یعنی یہاں x کا پاور 1 ہے اگر آپ اس کو انٹیگریٹ کریں گے تو یہ ہو جائے گا 1 پلس 1 اب پاور کیتنا ہوگیا 2 یعنی اسی کو نیچے لے آئیے 2 ماللی جہاں پر اگر 2 ہوتا 2 اسکوائر تو یہاں پر کیا ہو جاتا 2 پلس 1 اور یہاں پر value کیا آ جاتی 3 آ جاتی یہ ہو گیا integration کے بعد اب بات کرتے ہیں limit کی ماللی جہاں پر limit ہے اور وہ ہے x1 x سے x2 تو integration کے بعد اس کے value کو رکھتے ہیں x1 اور x2 اب کیا کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر x3 x3 ہے اس کو x3 لگ دیتے ہیں x3 اب یہ جو 3 ہے اس کو باہر کر لیا جاتا ہے آم طور پر نہیں بھی کریں گے تو بھی پتہ چل جائے گا ایک بار یہ upper limit کی value یہاں رکھی جائے گی اور پھر minus کر کے ایک بار lower limit تو 3 تو میں باہر کری چکا ہوں تو میں اس کو کیسے لگ سکتا ہوں x2 اس کی جگہ رکھ دیا q minus lower limit x1 q یہ طریقہ ہوتا ہے integration کا ہے نا تو جو بائے والے student ہے وہ بہت دھیان سمجھ لے math والے تو بہت آسانی سے کر لیتے ہیں اور جن لوگوں نے integration پڑھا ہے ان کے لئے آسان ہے جن لوگوں نے integration نہیں پڑھا ہے ان کے لئے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اتنا اگر basic آپ کو آتا ہے تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ 3 باہر نہ نکالتے ہیں تو آپ یہاں پر لگ سکتے تھے 3 upon 3 ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں اپنے derivation پر آئیشہ سمجھ بھائی ہے نا آئیشہ ٹھیک ہے چلیے تو ہم نے کیا کیا ہے کہ moment of inertia of a rod about an axis passing through its center of gravity یعنی ہمیں کیا لیلنا ہے ایک rod لیلنا ہے اور یہ rod uniform صرف length والی rod ہے ٹھیک ہے اور اس کے length L ہے اور اس کے center of mass یعنی CM میں لگ دیتا ہوں اس سے جو axis پاس کرتا ہے اس کے about آپ کو moment of inertia نکالنا ہے اس میں اگر axis change ہو گیا تو moment of inertia کی value بھی change ہو جاتی ہے یہ بات یاد رکھے گا تو ہمیں کون axis find کرنا ہے center of mass سے جو پاس کر رہا اس axis کا about اس کا moment of inertia find کرنا ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے سمجھے گا اس کے لئے ہم کوئی ایک چھوٹا سا element لے لیں گے یہ element لے لیا ہم نے اس کا mass جو ہے وہ ہے DM یہ یہاں سے x distance پر ہے اور اس کی جو length ہے وہ ہے DX دیان سمجھے گا میں نے ایک چھوٹا mass لیا DM اس کی length یہاں سے x ہے اور اس کی جو length ہے وہ کیا ہے DX ہے چھوٹا سا mass ہے اب اگر اس کا moment of inertia کی بات کی جائے اس unit mass کی جو چھوٹے سا mass کی تو اس کا moment of inertia ہوگا where d i is equal to mass dm dm into x distance Skills ایکس ہے نا دیکھیں فرمولا کیا ہوتا ہے بھائی آئی ایس اکل ٹو ایم آر سکوائر آر کیا ہوتا ہے ایکس سے اس ماس کے ڈسٹنس تو اس ماس کے ڈسٹنس تو ایکس ہے ہے کلیر اب یہ تو بات ہوگی مومنٹ آف اینرشیہ کس کی اس چھوٹے سے ایلیمنٹ کی ہے نا تو میں یہ لکھوں گا مومنٹ آف اینرشیہ آف ہاں ایکس سکوائر ہوگا ایلیمنٹ آباؤٹ ایکسس یہ کس کا ہے ایلیمنٹ کا ہے چھوٹا سا ایلیمنٹ جسے ہم ڈی ایم ہم نے کہا اب ایک بات سمجھے گا اگر مجھے ٹوٹل کا مومنٹ آف اینرشیہ پتہ کرنا ہے ٹوٹل مومنٹ آف اینرشیہ آف راڈ کیا ہو جائے گا بھائی انٹیگریٹ کر دیں گے تو ڈی آئی انٹیگریشن is equal to انٹیگریشن ڈی ایم انٹو ایکسسکوائر کلیر اب میں نے جو کوئی سٹارٹ میں بتایا تھا اگر ایکس کو انٹیگریٹ کرنا ہے تو یہاں کیا آنا چاہیے ڈی ایکس آنا چاہیے میں اس کو ذرا ایسے لکھ دیتا ہوں ایکسسکوائر انٹو ڈی ایم اب اگر مجھے ایکس کو انٹیگریٹ کرنا ہے تو یہاں ڈی ایکس ہونا چاہیے تھا اور یہ ہوگا نہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اب دیکھو ایک ترم آتا ہے اس کو دھیان دیجئے گا ایک ترم ہم لیں گے ماس پر یونیٹ لیند is equal to small m ماس پر یونیٹ لیند is equal to small m یعنی ایک یونیٹ ماس لیند کا جو ماس ہے وہ small m ہے یعنی یہ کیا ہوگا small m is equal to capital m upon l ہوگا ماس پر یونیٹ لیند اس کا کیا ہے total ماس m ہے روڈ کا اور لیند l ہے تو یہ ہو گیا ماس پر یونیٹ لیند اچھا اس سے اگر ماس کی بات کی جائے تو کیا ہم لکھ سکتے ہیں capital m is equal to ml لکھ سکتے ہیں یہاں سے چلیے تو اگر یہ جیسے میں ایک 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 روپے میں اگر دو ایپل ملتے ہیں تو پانچ روپے میں 10 ملیں گے اگر ایک میں دو ہے تو پانچ میں کتنے ہوئے 10 ہوئے مطلب ہمیں multiply کرنا ہوتا ہے تو اگر یونیٹ ماس یونیٹ لیند کا جو ماس ہے وہ m ہے یونیٹ لیند کا جو ماس ہے وہ m ہے ٹھیک ہے تو ڈی ایکس لیند کا ماس کتنا ہوگا ٹھیک ہے ہاں ماس آف ڈی ایکس لیند کیا ہوگا بھائی وہ ڈی ایم ہوگا نا ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا m into dx کلیر پر یونیٹ لیند کا جو ماس ہے وہ m ہے تو ڈی ایکس ماس کے کتنا ہوگا m into dx اب دیکھو ڈی ایم کی ویلو کیا آگی m into dx تو یہاں پر ہم کیا لکھ دیں گے integration x square ڈی ایم کا جگہ لکھ دیں گے m into dx اب m تو constant ہے جو constant ہوتا اس کا integration نہیں کیا ہے تو اس کو باہر کر لیتے ہیں تو یہاں سے اس کا integration ہو جائے گا اور یہ integration کریں گے سوری پہلے m باہر کر لیتے ہیں m integration کریں گے اس کو تھوڑا سوٹا کر دیتے ہیں اور یہاں ہوگا x square into dx اب لگتا ہے integration ہو جائے گا ہاں اب بات کرتے ہیں limit کی دیکھو limit کی اگر یہ element یہاں ہوتا تو x کتنا ہوتا سمجھے گا یہ element اگر یہاں ہو center of mass پر تو x کتنا ہوگا zero یہ element یہاں پہنچ جائے تو x کتنا ہوگا l by 2 کیونکہ یہ total length l ہے سمجھے گا بھئی یہ length کتنا ہوگا یہ ہوگا l by 2 اور یہ length کتنا ہوگا l by 2 یہ تو جان رہے ہیں نا میں جو کہہ رہا ہوں دھیان سمجھے گا یہ element اگر یہاں ہو تو x کے value zero ہوگی اور یہ element اگر یہاں ہو تو x کے value l by 2 ہوگی clear تو یعنی اچھا ایک بات ہے اگر لیکن اس کا بھی چھوٹ گیا بھئی limit تو پورے کے لی جائے گی نا اس لئے limit کیا ہوگا ادھار اگر plus l by 2 ہے تو ادھار کیا ہوگا minus l by 2 تو یہاں پر limit ہو جائے گی minus l by 2 سے plus l by 2 ایک طریقہ اور ہے آپ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ یہ axis یہاں لیا جائے یہ ایک طریقہ اور ہے اسی میں کیا کر سکتے ہیں آپ 0 سے l by 2 لے لیجے 0 سے l by 2 اور جب moment of inertia find کر لیجے تو اس میں 2 سے multiply کر دیجے اس والے کے لیے ہاں اگر آپ 0 سے l by 2 لیتے ہیں تو اس part کا آپ نے calculate کیا اور یہ تو symmetric ہے ہی تو آپ last میں 2 سے multiply کر سکتے ہیں تو ہم لوگ کیا لیتے ہیں minus l by 2 سے l by 2 book میں ایسے کیا ہوا اس لئے میں ایسے کرا دے رہا ہوں ورنہ آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں چلیے اب integration کی بات کرتے ہیں یہاں پر تو integration کریں گے تو یہاں ہو جائے گا i m یہاں integration x square کو جائے گا x cube by 3 x cube by 3 اور limit ہے minus l by 2 سے l by 2 3 کو باہر لے لوں گا میں 3m یہاں پر x کے جگہ l by 2 رکھنا ہے مجھے تو میں لکھوں گا l by 2 ہاں سوری m by 3 اور یہ ہوگا cube minus l by 2 کا cube آئیشہ دیکھ رہا ہے نا یہاں پر ٹھیک ہے چلیے اب m کے value میں ایسے پہلے فیلال تو رہنے دیتا ہوں آپ کو آسانی کے لیے یہاں سو جاگا l cube by 8 cube ہے نا l cube by 8 اور دیکھیں یہ جب cube کریں گے تو minus ہی بچے گا square تو دہ plus ہو جاتا نا تو یہ minus minus plus تو یہاں ہو جائے گا l cube by 8 ٹھیک ہے 8 common ہو جائے گا نیچے ہو جائے گا 24 اور یہاں پر m کی value small m کی value کیا سکتی ہے capital m by l تو یہاں ہم لکھ دیں گے capital m by l into 24 into l cube جان دیجے بھئی ٹھیک ہے چلو میں اس کو تھوڑا سا یہاں لکھ دیتا ہوں بس آسانی سے بھی تو یہاں سے i کی value کیا جائے گی اوپر ہے m بچے کا کیا l square اور کیا یہاں l cube کے جگہ 2 l cube ہوگا بھئی add کریں گے نا پھر سے سمجھئے m by 3 تو میں نے small m کے جگہ capital m by l رکھ دیا چیک 3 یہاں 8 common لیا تو گیا 24 اور یہاں l cube plus l cube تو 2 l cube ہو گیا تو یہاں سے 2 سے اس کو cancel کریں کتنا بچے گا 12 اور یہ l سے cube کٹیں گے تو وہاں بچے square یعنی یہ ہو جائے گا m l square by 12 یہ آئے گا moment of an axis passing through passing through center of mass اب ہم axis کو shift کر کے بھی اس کا formula find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے note کیجئے اس کو next ہے moment of inertia of a rod about an axis passing through its one end یعنی ہم نے کیا کیا اب صرف axis بدل دیا تو rod بنا لیتے ہیں اور axis کیا کیا ایک کنارے کر دیا center of mass سے پاس نہیں کر رہا بلکہ axis اب یہاں جا رہا تو یہ total length تو اس کی l ہوگی کوئی element اگر آپ نے یہاں مانا ہے تو یہ dm ہو گیا اس سے distance x اور اس جو dm mass ہے اس کا length ہوگا وہ dx clear اب change کیا ہوگا وہ سمجھ گا اس میں change ہوگا وہ limit ہوگی کیونکہ یہ element اگر یہاں ہے تو x کے value 0 ہوگئی یہ distance ہے اور یہ element یہ تک پہنچ گیا x is equal to 0 to 0 to l اب یہاں سے integrate کریں گے تو یہ ہو جائے گا i m x q by 3 0 2 l ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا کریں گے m by 3 یہاں ہو جائے گا l cube اندر صرف کیا آئے گا l cube اور ہاں یہاں سے آگیا l q اب جب یہاں دیکھیں value رکھیں گے ہم لو i equal to m کی value رکھنا ہے n m کی value رکھنا small m وہ کیا ہوگا m by l upon 3 into l q to یہاں سے آئی آئی جائے گا m l square by 3 m l square by 3 ٹھیک ہے نوٹ کے لئے list اس کو next ring کی طرح آگے بڑھیں گے فورا تو ہمیں moment of inertia find کرنا ہے ring کے لئے اب تو دیکھیں ring کیسے بنائیں گے ایک ring آپ ایسے ڈرو کل لیجی یہ ring مطلب ایسے اس طرح کیسے horizontal میں اور center of mass بیچ میں ہو گا اس سے axis اس طرح پاس کر رہا یعنی سمجھے گا کہ اگر ring اس طرح سے ہے تو axis یہ رہا perpendicular کیونکہ اس plane تو یہ رہا اس plane اس طرح سے ہے تو کیا ہوگا axis اس axis کے about آپ کو moment of inertia جوڑ دینا integrate کر آپ چھوٹے اوٹے چھوٹا element ہے ایک element یہاں ہے ایک element یہاں ہے آپ سب کو جوڑیں گے تو رنگ کا ہی تو ماس آئے گا تو یہاں پر سیدھے اپ کے لکھیں گے i is equal to m r square دوسری بات integration میں کیا ہوتا ہے جس طریقے سے جب آپ d by dx لکھتے ہیں اور اس کو کیا کرتے x کا differentiation تو یہ آتا ہے 1 اس طریقے سے 1 into dx کریں integrate کریں ہی یہاں پر 1 مال لے گے تو 1 integration dm کے respect میں کیا بن جائے گا m clear بات سمجھ میں آگئی میں نے دونوں چیزیں بتا دی ایک integration کے ڈر میں دوسرا میں نے بتایا integration ہوتا کیا ہے آپ چھوٹے ڈٹے mask کو مال ہو یہ 1000 پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا تو جو ایک پارٹ بنا وہ dm ہے اگر میں کہوں 1000 پارٹ کو جوڑ دو تو آپ نے 1000 پارٹ بنائے کیسے تھے اس رنگ کو ٹوڑ گی تو چھوٹا supplement بنائے تھا dm اور 1000 dm کو پھر سے جوڑ دو کتنا بن جائے گا capital m بن جائے گا clear سمجھ میں آگیا ہوگا اور اس کا نام لیتے ہے rectangular lamina rectangular lamina کیسا وہ سمجھ گا مال لیجئے کوئی lamina ہے یہ ہم نے لے لیا lamina کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کوپی لے لیا یہ رہا کوئی کوپی ٹھیک لیکن اس کی ٹھکنس آپ کیا لیں گے کچھ نہیں لیں گے ہم نے اس کی thickness کچھ نہیں لی تو یعنی یہاں پر یہ جو side ہے وہ a ہے اور یہ جو side ہے وہ b ہے اور اس کو find کرنا اس center of mass سے axis pass کر رہا اور وہ axis کچھ اس طریقے سے ہے اس axis about آپ کو moment of inertia لکھ سکتا ہوں capital m upon a into b اس کے area کیا ہوگا ہے this side into this side اگر مجھے mass لکھنا ہوا کیا میں sigma into a لکھوں گا یعنی کہ میں لکھوں گا sigma into a یا sigma a b مطلب کہ اگر آپ کو کسی strip کا mass چاہیے تو آپ sigma into اس کا area سے multiply کر دیجئے بات سمجھ مہیں اگر کسی strip کا mass چاہیے اس میں سے تو آپ کیا کر دیجئے sigma into اس کے area سے multiply کر دیجئے اب جو میں نے strip لیا ہے اس کے area کیا